بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوبے کی وجہ سے لگے اور اس پہ منصوبہ چل رہا ہے اس کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ برطانیہ بھی اس منصوبے کو کاپی کرے اور اس کو آگے لے کے چلے تاکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے جو اوپر سے گرمی آ رہی ہے موسم چینج ہو رہے ہیں اور آکسیجن کی جو تیہ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اوزون کی تیہ میں شگاہ پڑ گیا ہے تو اس پہ انہوں نے حکومت پاکستان کی تعریف کی اور حکومت پاکستان کی خدمات کو سراہا اور یہ بھی بتاؤں کہ انہوں نے انگلیش کرکٹ بورڈ کو بھی تنقید کی کہ اتنی جلدی ان کو یہ فیصلہ پاکستان میں نہ جانے کا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا اور پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے تھا اس انگلیش بورڈ کی ڈسیجن کی وجہ سے دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوں گے اور اس کے نتاج دورس ہوں گے تو جو پاکستان کی حکومت کا جو طریقہ ہے جو پاکستان کی حکومت نے اس کو انگلیش کی ٹیم کو بتایا کہ بھی ہمارے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئیں آپ کو مکمل سیکیورٹی ملے گی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی دورہ منصوب کیا برطانیہ کے بھی انگلیش بورڈ نے اس کو ریجیکٹ کیا تو یہ ایک درست اقدام نہیں تھا لیکن حکومت پاکستان کو انٹر نیشنل لیول پہ جو پذیرائی ملی جو اس کی سراہا گیا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک پاکستان میں انشاءاللہ کرکٹ آئے گی پاکستانی ٹیم جو وزیراعظم پاکستان سے ملی وزیراعظم نے ان کو کہا کہ اپنی جو اس بوٹر لیک تھی یہ جو آپ کے سامنے ایک رکاوٹ آئی انٹر نیشنل لیول جو پاکستان میں آنی تھی نہ آئی اس کو آپ اپنی سٹرنٹھ منائیں آپ اپنی طاقت سے آپ اپنی محنت سے اور ٹرائی کریں پریکٹس کریں اور دنیا کی کرکٹ میں اپنا نام کو آگے بڑھائیں تو یہ ایک اچھا ڈیسیزن تھا وزیراعظم نے کھلاڑیوں سے مل کے ان کا مورال بلند کیا اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم انشاءاللہ جیتے گی لڑے گی فائٹ کرے گی اور پاکستان کا نام کو بلند کرے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں ان کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو وہ بھی ہم سے پوچھے گا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ